بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی ابباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آٹ ٹی وی آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے داخلہ کربلا مولا دوستو تیم محرم الحرام ایک سٹھ ہجری پا مطابق دو اکتوبر چھے سو اسی اسفی جمعہ کا دن ہے صبح کا پہلا پہرہ شہنشاہ مظلوم کربلا علیہ السلام کا کاروان کسر بنی مقاتل سے شام کے رستے سے ہٹ کر مصروف سفر ہے کیونکہ شام والے رستے کی ناکابندی ہو چکی تھی جس وقت یہ کاروان غازریہ کی بستے کی مغربی سائٹ سے گلرا تو اس مقام پہ پہنچ کر شہنشاہ کربلا علیہ السلام کے رہوار نے قدم رکھی سارے لوگوں نے دیکھا کہ کریم کربلا علیہ السلام کا پاک رہوار رکھیا سب ان کے قریب آئے عرض کی کہ خرید تو ہے آپ نے اپنا رہوار کیوں رکھ لیا ہے کریم کربلا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں رکا بلکہ یہ خود رکھیا ہے سارے عرض کرتے ہیں کہ رہوار مسلسل سفر کر رہا ہے شاید تھک کیا ہوگا آپ اپنا رہوار بدل لیں کریم کربلا علیہ السلام نے اپنا رہوار تبدیل کیا مگر دوسرے رہوار نے بھی چاند قدم نہیں اٹھایا اسی طرح صحاب عرض کرتے رہے آپ رہوار بدلتے رہے چھے رہوار بدلے گئے مگر صورتحال یہ تھی کہ جس رہوار کو آپ زینت بخشتے اس رہوار کی آنکھوں سے آنس اوجادی ہو جاتے تھے مگر وہ آگے قدم نہ اٹھاتا اس وقت کریم کربلا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ہے کی جسے معلوم ہو کہ اس جگہ کا نام کیا ہے جناب زہر بن قین صلی اللہ علیہ عرض کرتے ہیں آقا ہم اس علاقے سے واقف ہیں اس زمین کو نینوہ کہتے ہیں کریم کربلا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے انہوں نے عرض کی کہ قدیم لوگ اس سرزمین کو عرض سفین بھی کہتے ہیں آپ نے تیسری مرتبہ اس تفسار فرمایا کہ کیا اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے جناب زہر بن قین نے عرض کی کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں کریم کربلا علیہ السلام نے یہ نام سن کر ایک سرد آہ پھری پھر زیر لب آہستہ آہستہ دورایا کربلا کربو بلا یعنی ترد اور رسمائش پھر آپ نے فرمایا کہ اس زمین کی خاک ہمیں اٹھا کر دو ایک صحابی نے کچھ خاک اٹھا کر پیش کی اس وقت کریم کربلا علیہ السلام نے اپنی جگ سے ایک رمال برامت فرمایا اور اس کے اندر بھی کچھ خاک موجود تھی ان دونوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کر کے دیکھتے رہے پھر فرمایا ہاں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے پھر خوشبو سن کر فرمایا اس میں بھی بنی حاشم خاندان علیہ السلام کے خون کی خوشبو موجود ہے یہ فرمانے کے بعد فرمایا یہ محملوں کو بٹھا دو ہم نے آگے نہیں جانا میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں اپنی اس مجلس کا ایک حصہ عرض کرتا چلوں جو میں نے مفاتی خمسہ کی تشریف پر پڑی تھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا یہ نظریہ سورہ لکمان کی آخری آیت سے اخذ کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ علم الساد یعنی قیامت کا علم شکم مادر میں بچی ہے یا بچہ ہے اس کا علم بارش کب ہوگی اس کا علم انسان کل کیا قصب کبائی کرے گا اس کا علم اور باری عرض تموت یعنی کس نے کہاں مرنا ہے یا شہید ہونا ہے اس بات کا علم یہ بھی اللہ جل جلالہ ہو کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پانچ چیزیں علم الہی سے متعلق ہیں غیر کو یہ علم نہ ذاتی طور پر ہو سکتا ہے اور نہ عطائی طور پر ہو سکتا ہے یعنی یہ علم اللہ جل جلالہ ہو عطا بھی نہیں کرتا عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ اس نظری کا سب سے زیادہ پرچار کرتے ہیں انہوں نے بھی جب مقتل پر مبنی کتابیں لکھی ہیں تو اس روایت کو وہ بھی رد نہیں کر سکے کہ کربلا مولا میں جس وقت امام مظلوم علیہ السلام تشریف لے آئے تو ان کے سب ہی رہوار خود بخود رک گئے اور کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا یہاں انہوں نے جناب میر انیس مرہوم کا یہ شیر بھی لکھا ہے کہ چھے گھوڑے بدلے دوش نبی کے سوار نے لیکن قدم اٹھایا نہ ایک رہوار نے یعنی انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ان گھوڑوں نے بھی قدم نہیں اٹھایا مگر یہ بات لکھنے کے باوجود انہوں نے وجہ نہیں لکھی کہ ان رہواروں نے قدم کیوں نہیں اٹھایا حقیقت یہ ہے کہ اس مقام کو خود شہنشاہ کربلا علیہ السلام بھی جان دیتے کہ ہماری عرض مہود یہی ہے یہ وہ سلزمین ہے جہاں ہم نے شہید ہونا ہے اور ہمارے ساتھ کتنے لوگوں نے کہاں شہید ہونا ہے مگر انہوں نے عمدن اظہار نہیں فرمایا کہ آنے والی نسلوں کو پتہ جائے کہ ہم تو مالک ذات ہیں عرض موت سے تو ہمارے گھوڑے بھی آشنا ہیں یہ علم تو ہمارے گھوڑوں تک تو بھی ہے صرف یہی نہیں بلکہ جو بھی ہمارے قرب میں آ جاتا ہے وہ مفاتی خمسہ کا عالم بن جاتا ہے مزید تفضیل میری کتاب نحجل معرفت میں دیکھیں اب ذرا غور کریں کہ کریم کربلا علیہ السلام نے جو چھے گھوڑے تبدیل فرمائے وہ سب تو ان کے ذاتی سواری کے گھوڑے نہیں تھے بلکہ انہیں سے سوائے متجز کے باقی گھوڑے تو عام لوگوں کے استعمال کے لیے رکھے ہوئے تھے مگر وہ بھی اس مقام پر قدم نہیں اٹھاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شہنشاہ کربلا علیہ سلام نے جس رہوار کی زین کو بھی شرف بخشا اس پاک ذات کے لمس اور قربت نے اس حیوان کو بھی مفاتی خمسہ کا عالم بنا دیا اور وہ حیوان آنے والے علماء سو کو بتا رہا تھا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ان باتوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں مگر آ کر دیکھو اور اپنی کتابوں میں لکھ دو کہ مالک ذات تو تمہاری سوچوں سے عرف و آلہ ہیں میں ہی وہ جس گھوڑے یا جس جانوار کو بھی سواری کا عزاز بخشیں وہ عالم غیب ہو جاتے ہیں تم اللہ کے علم کل کے علم پر اعتراض کیوں کرتے ہو آمد برسر گفتگو میں عز کر رہا تھا کہ کریم کربلا علیہ السلام کی عالم الغیب رہوار زمین کربلا پر رکھ گئے اس وقت کریم کربلا علیہ السلام نے فرمایا محمل بٹھائے جائیں اور یہاں پر ایک خیام لگائے جائیں اصحاب نے فوراں محمل بٹھا کر خیام لگانا شروع کر دیئے پاک جوانان بنی حاشم علیہم السلام جن کی تعداد چالیس کے قریب تھی نے فوراں کناتیں اتار کر خیام کی چہار پردی بنائی اور اس کے اندر مصدورات توحید اور رسالت صلوات اللہ علیہن کے محمل بٹھائے گئے اور کچھ جوان خیام لگانے میں مصروف تھے اور کچھ جوان مصدورات کو محملوں سے اتارنے میں مصروف ہو گئے اس وقت جناب آلیہ سینڈ پاک صلوات اللہ علیہ نے پاک بھائی سے عز کی بھائی جس وقت ہم اس سے نگری میں آئے ہیں ہمارا دل بہت اداس ہے اس کی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس وقت ایک عجیب دت انگیز منظر تھا کہ جب ملکہ آلمین صلوات اللہ علیہ کی بیٹیاں صلوات اللہ علیہ ہن محملوں سے اتر رہی تھیں سارے جوان نان بنی حاشم علیہ حمد صلوات اللہ علیہ انہیں اتارنے میں مصروف تھے جس وقت آلیہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ محمل سے اترنے لگی تو قریم کربلا علیہ صلوات اللہ علیہ خود پرسیف چھوڑ کر محمل کے قریب تشریف اور پاک ہمشیر صلوات اللہ علیہ کو اترنے میں مدد دی حقیقت یہ ہے کہ ان کیفیات کو الفیاز میں بیان نہیں کیا جا سکتا جس وقت خیام لگ چکی اور تمام مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ اپنے اپنے خیام میں آرام فرما چکی تو اس وقت غادریہ کی بستی کے لوگ زیارت کے لئے حاضر ہوئی یہاں سب بنی اسب کے لوگ آباد تھے کریم کربلا علیہ صلوات اللہ علیہ نے انہیں فرمایا کہ یہ زمین تمہارے کس کام آتی ہے انہوں نے عز کی کہ اس میدان کو ہم فصلوں کی گہائی صاف کرنا کے لئے استعمال کرتے ہیں گندم جو محصور وغیرہ کو جہاں جمع کرنے کے بعد صاف کرتے ہیں یعنی یہاں ہم سب مل کر بوسا اور دانا علیدہ کرتے ہیں اس لئے کہ یہ جگہ کاشت کے قابل نہیں ہے کریم کربلا علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ زمین فروخت کرنا چاہتے ہو کیونکہ ہمیں اس زمین کی ضرورت ہے انہوں نے عز کی کہ آپ کتنا علاقہ خریدنا چاہتے ہیں فرمایا کہ ہمیں صرف سولہ مربع میل کا ایک ٹکڑا ضرورت ہے جدید حساب سے یہ آٹھ ضرب آٹھ کلومیٹر یعنی چونسٹھ مربع کلومیٹر ہے پاکستانی میلوں کے حساب سے پچیس مربع میل بنتا ہے انہوں نے عز کی کہ آقا اگر آپ کو سارا علاقہ بھی ضرورت ہے تو ہم بغیر قیمت کے پیش کرتے ہیں کریم کربلا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے یہ علاقہ مفت نہیں لینا ہے تم اس کی قیمت لگاؤ وہ ہم ادا کریں گے انہوں نے عز کی آپ خود مالک ہیں جو عطا فرمائیں گے ہمیں منظور ہوگا مگر ہماری استعدا یہ ہے کہ یہ زمین آپ حدیعہ کے طور پر قبول فرمائیں اس وقت شہنشاہ کربلا علیہ السلام خیام اتر میں تشریف لے آئے یہاں پہنچ کر اپنے مقصد اعلیٰ کی شریک بہن صلوات اللہ علیہ کو آگاہ فرمایا کہ ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں اور اس کی قیمت ادا کرنا ہے اس وقت پاک آلیہ بی بی صلوات اللہ علیہہ نے فرمایا میرے بھائی کیا یہ جگیر آپ اکیلے خرید رہے ہیں کیا آپ نے بہن کو شامل نہیں کریں گے شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے فرمایا قیمت ہم ادا کریں آپ حصہ دار ہوں گی کیونکہ آپ میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے معظمہ کائنات آلیہ بی بی صلوات اللہ علیہہ فرماتی ہیں یہ آپ میری طرف سے قبول فرمائیں اس وقت کریم کربلا علیہ السلام نے جناب کردگار وفا علیہ السلام کو یاد فرمایا اور انہیں حکم فرمایا کہ ہمارے خزارہ میں جتنے دینار بچے ہوئی ہیں وہ پیش کریں جناب کردگار وفا علیہ السلام نے عرض کیا اس وقت ہمارے پاس تیس ہزار دینار بچے ہوئی ہیں کریم کربلا علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے ساٹھ ہزار دینار بنی اسد کو عطا کر دیں کردگار وفا علیہ السلام نے عرض کیا کہا اگر سب کچھ انہیتا کر دیا گیا پھر اپنے اصحاب کی ضروریات اس سفر کے لیے اپنے خزانہ امامت سے اعتمام فرمائیں گے کریم کربلا علیہ السلام نے فرمایا باقی ہیں تو صرف سات دن اور ان دنوں کا سمان ہمارے پاس موجود ہے پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی ویسے بھی آج اگر خش نہ کیا گیا تو کل شام کے رضی لوگ لے جائیں گے پھر کریم کربلا علیہ السلام نے اپنی پاک بہن صلوات اللہ علیہ سے فرمایا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جاگیر ہم کس کے نام لکھوائیں ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جاگیر ہم جناب عون صلوات اللہ علیہ کے نام لکھوا دیں جناب عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا بھائی یہ جاگیر آپ اپنے کسی فرزند کے نام لکھوا دیں جو ہو تو آپ کا مگر نظر ہمارا آئے اس لئے مناسب یہ ہے کہ آپ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے نام یہ جاگیر لکھوا دیں کیونکہ یہ لال ہم دونوں بین بھائیوں کا مشتقہ ہے زمین خرید لی گئی بی نامہ جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے نام تحریر کیا گیا اس بی نامہ میں کچھ شرائط بھی لکھی گئیں شنشائی کربلا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہ زمین تم سے خرید کر مومنین کے لئے وقف کر رہے ہیں یہ تمہارے تصرف میں رہے گی مگر شرط یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے ہماری مزاروں کے بارے میں پوچھے تو تم ان کو ہماری مزاروں پر لے آوگے جو شخص ہماری زیارت کے لئے آئے گا تین دن تم اسے اپنا مہمان رکھو گی اور اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری تم پر ہوگی جب بنی اسد کے لوگ واپس جانے لگے تو انہوں نے عرض کی آقا جس وقت ہم سب آپ کی زیارت کے لئے آ رہے تھے تو ہمیں ہماری مستورات نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملکہ عالمین موازمہ بی بی صلوات اللہ علیہہ کی پاک بیٹیوں کی زیارت کریں تم کریم کربلا علیہ السلام سے ہماری طرف سے اجازت طلب کرنا کہ جب وہ مناسب سمجھیں اس وقت ہم بھی زیارت کے لئے جائیں گی شنشائی کربلا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مستورات کو غروب افتاب سے کچھ دیر پہلے زیارت کے لئے بھیج دینا اور وہ لوگ یہاں سے حکم لے کر روانہ ہو گئے شام ہوئی تو غادریہ کی تمام عورتیں اپنے بچوں کو ساتھ اس مقام پر آ گئیں جہاں شنشائی کربلا علیہ السلام تشریف فرما تھے انہوں نے اندر جانے کے اجازت طلب کی سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو ہمارے پاس چھوڑ دو ہمیں رونے نہیں دیں گے تم سب پاک پرداداران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ ہن کی زیارت کر لو مستورات اندر چلی گئیں شنشائی کربلا علیہ السلام نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور انہیں دیکھ کر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں وہ سارے بچے خاموش رہیں شنشائی کربلا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم تمہیں بتا دیں کہ ہم تمہارے زمانے کے امام ہیں پھر آپ نے ان بچوں سے مخاطب ہو کر فرمایا آج تین محرم جمعہ کا دن ہے جب آئندہ جمعہ گزر جائے اور ہفتہ کا دن ہو تو تم سب کھیلتے ہو یہ یہاں چلے آنا جب تم یہاں آو گے تو دیکھو گے اس میدان میں تمہیں بہت سی بے کفن لاشیں نظر آئیں گی تم کھیل ہی کھیل میں اپنی جھولیوں میں مٹی بھر بھر کر ان لاشوں پر پھینکتے جانا تمہارا کھیل ہو جائے گا اور کئی غریبوں کی لاشیں دفن ہو جائیں گی سب مومن مل کر دعا کریں کہ ان مظلوموں کا جلد انتقام لیا جائے ان کا منتقے میں حقیقی اجر اللہ و فردشنی جلد آئے کردگار وفا علیہ السلام کو انتقام لینے کی اجازت ملے انہیں تلوار چلانے کا موقع ملے یہ اولین و آخرین کے مظلوموں کے دشمنوں کو برباد کریں ہماری آنکھیں دیکھ سکیں گے کردگار وفا علیہ السلام بدلہ لے کر اپنا جگر ٹھنڈا کریں آمین یارب العالمین دوستو آخر میں مشہوری ادا کروں گا اپنے مشہد کریم سید محمد جعفر الزمان نکوی البخاری سرکار دامیز اللہ تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علاروزت المظلومین جلد اول سے پیش کی ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل یا ولی المظلومین یا منتقمش شہدادہ علی اکبر علیہ السلام یا منتقم مولا قضی عباس علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجع علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم